بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام یکیویورز کیسے ہیں آپ امیدہ بلکو ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل ایزی کوکنگ مد مشکار آج زبردست قسم کے چکن سپرنگ رول کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں خستہ بھی نرم بھی اور بھرے بھرے بھی اور اس کی جو سٹریپس ہیں پٹیاں ہیں وہ بھی گھر پہ تیار کی گئی ہیں اس کی ریسیپی میں شیئر کر چکی ہوں اور اس کے اندر جو فیلنگ کی جاری ہے چکن کی اور ویجیٹیبل کی وہ بھی ہوم میڈ ہے اور ساتھ ساتھ وہ بتاؤں گی تو ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا یہ دیکھئے کس قدر مزیدار بھرے بھرے نرم بھی اور خستہ بھی تو بہت ہی مزیدار ہیں اور پکوڑوں کی طرح یہ بھی افطار میں بہت پسند کیے جاتے ہیں تو اس لیے میں اس کی ریسیپی شیئر کر دی ہے کہ جلدی سے آپ بھی گھر پہ بنا لیا کریں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں تو ریسیپی شروع کرتے ہیں چکن دیا ہے ایک پاؤ تقریبا 250 گرامز اور دو کپ پانی بھر کے ڈال دینا ہے ایک چکن کیوب ڈال دیجئے ہاف ٹی سپون رڈ چلی اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال دینا ہے اور کبر کر کے سے پکنے کے لیے رکھنے گلنے کے لیے اور ساتھ شملہ میرچ ہے تقریبا ہاف کپ بند کو بھی ہے یہ ایک کپ اور کاجر بھی آدھا کپ ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی جلدی چکن تیار ہو جاتا ہے اس کو اس طرح شرڈ کر لیجئے فاک سے یا ہاتھ سے تو اب ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے اور چلی سوس ہے سویا سوس ہے اور اس کی اب ہم یہ اچھی طرح جو فیلنگ کے لیے تیار کرتے ہیں تو یہ گاجر ہے اور اس کو میں نے فریز کر دیا تھا اور سبزیاں کس طرح فریز کرنی ہے وہ بھی ریسیپی میں شیئر کر چکی ہوں ان سب کی لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو ایزی ہو جاتا ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ تھوڑی سی آپ نکالیں اور اس کو پکا لیں تو سمپل جو ہے وہ ایک دو چمچ آئل میں ہی اس کو سوتے کرنا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالا تو ساتھ ہی شملہ مرچ ڈال دینی ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ تقریباً ہافہ کپ ہوں گے اور ہائی فلم پر نے پکایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اب بندگوں بھی ڈال دیں گے تو یہ جولین کٹ ہے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور گھر پہ جلدی بھی تیار ہو جاتے ہیں اکثر جو ہے وہ باہر سے جب ہم منگاتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے ان کی اکثر فیلنگ جو ہے وہ اس میں تھوڑا باسی پانا رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ ہی چکن ڈال دیا ہے اور چکن یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے اس میں جو چکن کیوب ڈالا ہے اس کی وجہ سے ٹیسٹ اس کا بہت زیادہ اچھا ہے اب یہ تقریباً ہاف ٹی سپون اور نمک اور اسی طرح یہ کالی مزٹ ڈالی ہے تو نمک کو آپ دیکھ لیا کیجئے اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیا کریں اور دو ٹیبل سپون بھر کے سویا ساس ڈالنا ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کے اب چلی ساس ڈالا ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی فالتو چیز نہیں ڈالنی اور ہائی فلیم پہ اس کو پکانا ہے تاکہ سبزی گلے نہ کھڑی کھڑی رہے اور تھوڑی اچھی سی پک بھی جائے تو ہائی فلیم پہ جب سبزی کو پکاتے ہیں تو بڑی مزیدار بنتی ہے تو چلیئے جی جھٹ پٹ ہمارا یہ فننگ کے لیے سٹف تیار ہو چکا ہے اب فلیم کو آف کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو ساتھ ہم جو ہے وہ اس کی سلیری تیار کرتے ہیں تین ٹیبل سپون آٹا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس طرح یہ پتی پتی ہونے چاہیے تاکہ جو ہم رول بنائیں تو ان کو جوڑنے کے لیے سے یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے اور اس طرح یہ ایک پٹی پہ دو ٹیبل سپون رکھ کے اور اس کو جو ہے وہ فل کرنے کا بھی میں طریقہ ساتھ بتا رہی ہوں آپ کو تو اس طرح سائیڈ سے دونوں سائیڈ سے آپ انہیں فولڈ کریں اور پھر اس طرح فولڈ کر کے اور یہ اس طرح جو لئی ہے یہ چمے سے ہی آپ اس کو اس طرح لگا لیں تو یہ بہت ہی جلدی جھوڑ جاتی ہیں اور چونکہ پٹیاں تازی ہیں تو اس لئے ان کو فولڈ کرنا آسان ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے رول بنے ہیں اور بڑی جلدی جو ہے وہ جھوڑ رہی ہیں تو اس لئے آپ بھی گھر پہ تیار کر لیا کریں اور بنتی بھی جلدی ہیں تو یہ چونکہ ایک ہی دن میں سارے تیار ہوئے لیکن ایک ہی ویڈیو میں سارا بتانا مشکل ہو جاتا ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے پٹیوں کے الگ ویڈیو شیئر کر دی ہے اور اب اس کے جو ہے وہ رول بنا کے وہ بھی میں شیئر کر رہی ہوں تاکہ فوراں ہی آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اور بنا سکیں تو گھر پہ جو بناتے ہیں تو ظاہر ہے فیلنگ بھی اپنی مرضی سے جتنی چاہیے آپ کریں جتنے چاہے آپ رول بنا لیں تو جو چیز جلدی بنتی ہے آسانی سے بنتی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ساست بنائیں اور یہ دیکھیں کہ جو اگر روٹی ہے پوری جو اس سے پٹی ہے جس کو کٹنی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی میں بنا رہی ہوں کہ کتنا آسان ہو جائے گا اس کو بھی فولڈ کر کے بنانا تو اس لئے خامخواہ جو ہے وہ پٹیاں ان کے جو کناریں ہیں وہ کٹ کے ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے یہ بن جاتے ہیں اور اس کی بھی شیپ دیکھ لیجے تو چونکہ یہ جو پٹیاں ہیں یہ پتلی پتلی ہیں تو اس طرحہ جو آپ فولڈ کریں گے تو بہت زیادہ خستہ بھی بنیں گی جو موٹی پٹی ہوتی ہے وہ زیادہ جڑتی بھی آسانی سے نہیں ہے اور پھر وہ خستہ بھی زیادہ نہیں ہوتی روٹی کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے پٹی کو پتلہ ہونا بھی ضروری ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے پوری روٹی کا اس طرح پولڈ کر کے تو میں نے اس طرح رول بنایا اس طرح اس کے کنارے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جی جھٹ پر تیار ہو گئے میرے دو کپ سے یہ پین رول تیار ہو گئے ہیں اور انہیں بھی آپ اکوڑوں کے ساتھ مزہ دوبالا کیجئے افتاری میں اور یہ تیل گرم ہو چکا ہے اور اس میں میں آپ فرائے کر کے بھی آپ کو بتا رہی ہوں جب گرم تیل ہو گیا ہے تو میں نے فلیم کو لو کر دیا ہے تاکہ یہ جلینا اور پھر تھوڑے سے لو فلیم پر پکانا ہے تو جو تازہ ہوتے ہیں ان کی رنگت اور خستہ پند بہت اچھا آتا ہے بنسبت ان کے جو کافی دنوں تک فریز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں تو ان میں جو اندر جو سٹاف ہوتا ہے اس میں بھی آئل زیادہ ابزرب ہو جاتا ہے تو زیادہ آئل ہوتے ہیں اسی جو تازہ ہوں گے وہ خستہ بھی ہوں گے نرم بھی ہوں گے اور بہت زیادہ آئل ان کے اندر نہیں ہوگا تو بلکل فریش فریش کا تو مزہ ہی الگ ہے تو اس طرح بہت زیادہ بھی بنا کے فریزر میں نہ رکھا کریں بس جتنی ضرورت ہو اتنے بنائیں اور اگلی دفعہ نکال کے اسے پکا لیا کریں تو جو تازہ ہوں گے اس کی رنگت تو اس کا جو خستہ پن ہے وہ بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں رنگت کے لحاظ سے خستہ پن ان میں فیلنگ اتنی اچھی ہے فریش فریش ہے کیونکہ جو زیادہ دیر ہم فریزر میں رکھتے ہیں تو جب ان کو فرائے کرتے ہیں تو اندر ان کا آئل زیادہ افزرب ہوتا ہے تو اس لیے جو تازہ چیز ہے وہ تازہ ہے تو جھٹ پڑ بن کے تیار ہوگے تو آپ پکوڑوں کے ساتھ اس کا بھی مزہ دوبالہ کیجئے افطاری میں تو یہ دیکھیں میں توڑ کے آپ کو بتا رہی ہوں تو کس قدر اندر سے بھرے بھرے اور بالکل فریش جو اسٹف کے ساتھ ہیں ورنہ مومن جو باہر سے آتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے جو چیزیں اکثر باہر سے ملواتے ہیں تو ان میں باسی پان ہوتا ہے مجھے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیے اللہ حافظ